اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بس ابھی میں پہنچا ہوں کور کمیٹی میٹنگ سے پشاور سے واپس اسلامباد بڑی اہم آج میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں اس بڑے امپورٹن ڈیسیزنز بھی لیے گئے یا جو سب سے امپورٹن چیز تھی وہ یہی تھی کہ جو ریزولف آج ہماری تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا لیڈرشپ کا جناب عمران خان صاحب کا ہم سب کا تھا ریزولف یہی ہے پارٹی کا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ہمارے حوصلے بلند ہیں اور جس طریقے سے یہ حقیقی آزادی مارچ جو لانگ مارچ تھا جس طریقے سے کامیابی صحیح ہے وہ کنار ہوا کہ جو حسار تھے ریاستی ظلم و جبر کے جس طرح وہ ٹوٹے اور لوگوں نے اپنے خوف پہ جو ہے وہ قابو پا کے وہ نکلے سب سے زیادہ ایشو تو پنجاب میں ہی تھا ظاہر خیبر پختون خواہ میں تو تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی اور ماضی کی طرح ایک بار پھر اس طرح میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کی عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب پہ برپور اعتماد کا اظہار کیا اور ہزاروں جو ہے وہ گاڑیاں پت نہیں بہت کوئی لمبی لائن تھی گاڑیوں تھی اور بیش مار انسانوں کا ایک سمندر اسلام آباد کی طرف روان دوا تھا لیکن جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ ہمارے لوگوں نے سامنا کیا سٹیٹ پروٹیلیٹی کا حکومتی ظلم و جبر کا کل میں گیا عمر عیوب صاحب کے ساتھ میں ملا اور عمر صاحب کی باڈی کو دیکھ کے اور اس طرح ان پہ زخم ہے بڑا ظلم ہوا ہے لیکن انہوں نے بالکل جوان مردی کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور اپنے دادا فیڈ مارشل عیوب خان صاحب کی جو ہے انہوں نے میں سمجھتا ہوں نام کی علاج رکھی طریق انصاف کا اور خان صاحب کا صرف ہے ان کا فخر سے بلند کیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے تکلیف اٹھائی اسی طرح عاظم سواتی صاحب ہزارے کی طرف سے پھر ہمارے کچھ خیبر پختونخواہ کی لیڈرشپ نے آگے بڑھ کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کیے کنٹینرز ہٹوائے پرویز خٹک صاحب عاطف خان صاحب اور ہماری لیڈرشپ لیکن بلخصوص مراد سعید صاحب جو کبھی کنٹینر پہ ہوتے تھے کبھی بائیک پہ جاتے تھے ہم سے پہلے لیڈی چوک پہ جا کے معاینہ کر کے واپس آتے تھے جہاں رکاوٹی ہوتی تھی اس کے لیے ٹیمز کو آگے لے کے جانا میں مینہ خان صاحب کا ذکر کنا چاہوں گا یود کے جو ہمارے صدر ہیں ینگ آدمی ہیں ینگ لڑکے ہیں لیکن وہ نے بڑا زبردست کام کیا ہے تو لیکن اس طرف ایک سہولت تھی کہ اس طرح سے حکومتی مشینری کا مسکم خیبر پختون خواہ کی حدود میں تو ہمارے خلاف نہیں تھی ہمیں تو زیادہ ادھر مسئلہ پھر اٹک اور اٹک سے آگے آیا لیکن وہ اللہ کے کرم سے اور عوام کی طاقت سے حل ہوا لیکن پنجاب میں جیسے ہمارا ورکر کھڑا ہوا ہے لیڈرشپ لیول پہ کہیں لیڈرشپ آئی آگے کہیں کچھ مسئلے مسائل بھی ہوئے لیکن ورکر جیسے نکلے اور عوام نکلی ہے اور پھر خواتین جیسے نکلی ہیں اور جس طریقے سے حکومت پنجاب نے چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا اور آگے وہ بڑھتے گئے اور انہوں نے خواتین کا بھی لحاظ نہیں رکھا وہ ساری باتیں اس پہ ہم کر بھی چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا پھر ہمارا انتظار کرتے رہے ہمارا تو بہت ٹائم لگ گیا بے شمار انسانوں کا سمندر تھا یعنی کہ اسلام آباد انٹرچینج اور ٹول پلازا ہے وہاں سے ہمیں ڈی چوک کے قریب آنے تک کوئی کوئی دس ایک گھنٹے شاید لگے بہت دنیا لیکن جو چیز مجھے ہمیشہ یاد رہی ہمیشہ وہ موویز میں دیکھا کرتے تھے جیسے وورڈ وار ٹو کی ہیروز کا ویلکم ہوتا تھا جو ویلکم ملا ہے عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کے جو ہم لوگ ادھر پہنچے جو بچے جو خواتین جو بزرگ اور نوجوان آہ رات تو میں نہیں کہوں گا صبح ہی کہوں گا کہ صبح تک وہ جاگے رہے ساڑھے تین چار بجے تک وہ کھڑے رہے لائنوں میں اور آہ بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے رہے جب ان نے ہمیں دیکھا لیکن اس سے پہلے آہ اس استقبال سے پہلے وہ حکومتی آہ ایکسٹریم بروٹینٹی کا وہ سامنا بھی کر چکے کہ ان پہ وہ وہ شیلز مارے گئے آہ آنسو گیس کے جس کے بارے میں ابھی یہ شکایت ہے کہ وہ ٹیپیکل آہ آہ ٹیڈ گیس نہیں تھی بلکہ وہ وہ والی گیس تھی جو کہ نارملی آپ آہ ہوسٹیجز پہ یا جو کوئی آہ ریاست کے خلاف کوئی آہ کرمنلز جو ہیں کہیں پناہ لیں اور اس کے خلاف وہ آپ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن سکن کرتی ہے آکسیجن کو ختم کرتی ہے وہاں پہ تو یہ تو ایک ایسا چیز ہے کہ جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے ہیومن رائٹ ٹرائم کے زمرے میں آتا ہے کہ آہ آپ لوگوں کو ایک ان کی زندگی سے کھیلے کہ جس کا تھوڑا بھی کوئی اس کا لنگز کا ایشو ہے تو وہ تو اس سے خدا نخصتہ بہت نقصان ہو سکتا تھا تو یہ ان چیزوں کو جو پوری رات ہمارے برکر اور عوام اور کارکند کے خاص کر خواتین جو در پیز کرتے رہے کچھ کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی زرطاج گل صاحبہ نے ملیکہ بخاری صاحبہ نے شیرین مزاری صاحبہ نے منظر آسن صاحبہ یہ انہوں نے لیٹ کیا اور پیچھے ہماری تمام خواتین اور بچے اور سارے یہ بڑا ہی ایک عجیب ایک منظر تھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ فیملیز اور ورکرز اور عوام کو جو ہے ان کے ساتھ جو ظلم رواہ رکھا گیا میرے خیال میں مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا ہمارے تو تین چار مار چوئے ہم نے تو کسی کو ایک پیار والا پھول بھی نہیں ہوا رہا چے جائے کہ پتھر اور ٹیر گیس لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں میں تو اس کو بہت بڑی کامیابی کہوں گا کہ اتنی بڑی سٹیٹ بروٹیلٹی کے خلاف بھی نکل آنا لاہور سے مطلب جگہوں سے پہنچنا پہ صدرن پنجاب سے اور نباز بپی صاحب اور ان کے ساتھ آمیر ڈوگر صاحب اور جو ہماری لیڈرشپ تھی آمیر کیانی صاحب اور سیف اللہ نیازی صاحب بھی سارے لیکن ناٹ ٹو فرگیٹ علی نوازوان صاحب اسلام آباد سے ہمارے امینے خورم نواز صاحب بھی سارے لوگوں نے ایک ٹیم کے طور پر کان کیا تو انشاءاللہ ہم حوصلہ نہیں آ رہیں گے اور خان صاحب نے جس طرح چھے دن کا آلٹی میٹم دیا ہے اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل آگے کا دیں گے اور اس بار تو چونکہ سپریم کورٹ بھی خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے وہ ہم اپروچ بھی کریں گے اور ان کی آلڑی آبزرویشنز بھی آ چکی تھی آخری رات کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے وہ تو انہوں نے سپریم کورٹر ہائی کورٹس کی اور ڈریکشنز کی بھی خلاف فرزی کی ہے موجودہ ایمپورٹڈ حکومت نے تو اس بار تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی اس طرح سے سٹیٹ آپریشن بھی نہیں کر سکتے نہ چادر چاد دیواری کی اس طرح سے تباہی پھیر سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی ستر سالہ کیلسر سروائیور بزرگ خاتون کو نہیں بخشا گیا جس ناصرہ اقبال صاحبہ کو نہیں بخشا گیا شیرین مزاری صاحبہ کو نہیں بخشا گیا کہاں گیا وہ ووٹ کو عزت دینا اور کہاں گیا اظہار رائے کی آزادی میں نے پچھلے کسی ویڈیو میں اس پہ گلہ بھی کیا کہ وہ بڑے ہمارے جیت صافی نام نے ہاتھ جو کڑے ہوتے ہیں تو مجیت ان کی طرح سے خاموشی نظر ہے اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی لیکن انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور اگلی باری اس سے بھی زیادہ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ مزید تیاری پکڑ کہمائیں گے کل سے خان صاحب ورکرز کمننشن میں دوبارہ جانا شروع ہے کل انشاءاللہ میرے خواہ میں چار سردے جا رہے ہیں میں اپنے علاقے میں بھی ورکرز کا ایک شکریہ کی دعوت کر رہا ہوں کہ میں تو اپریشویٹ کرتا ہوں کہ میرے جیسے لوگوں نے کیا ان کو فائننس دی ہوگی کیا گاڑیاں دی ہوگی زیادہ تر لوگ تو اپنے اس پہ آئے ہیں اور میرے لیے کسی اور کے لیے تو نہیں آئے وہ تو ملک پاکستان اور عمران خان صاحب کے لیے نکلے ہیں تو میں تو اپنے حلقے کے عوام زلہ مردان کے عوام جو میری حلقہ انتخاب ہے ان کے بالقصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ وقت پہ نکلے اور ہم موٹر وی پہ ہمیں جوائن کیا خان صاحب کے قافلے سے قافلہ ملا اور بہت ہم پیدل بھی گئے ورکرز کا بین تھا ایک سمندر تھا پھر ہمیں نوشیر ایسے خٹک صاحب کے علاقے سے سوابی سے آہم آہ ساست قیثر صاحب کے علاقے سے ورکرز نے شرم خان صاحب کے علاقے سے پشاور بیلی سے ہمارے جو ہیں آہ شاہ فرمان صاحب کے علاقے سے بیشمار لوگوں نے ورکرز نے جوائن کیا سواد سے مراد سعید صاحب اور محمود خان صاحب کے علاقے سے علیہ امین گنڈا پور صاحب کے ساؤت سے وہ انہوں نے ہمیں اقلا پہ شاید آگے سے وہ ڈی اے خان صاحب سے انہوں نے جوائن کیا تو یہ سارے لوگوں کا بے انتہا میں شکر گزار دوں کہ جس طرح سے آپ آئیں ہیں اور اس بات میں بہت خوشی ہے مجھے کہ عمران خان صاحب نے ورکرز کے درد کو محسوس کیا اور فوری طور پہ وہ گئے ہیں یہ ماضی میں اس طرح سے مثالیں نہیں پہنچتی کہ شہیدوں کے بھی گھر پہ کل مردان بھی آئے شہید کے گھر بھی آئے اور جو زخمی ہوئے کارکن ان سے بھی ملیں گے اور کل ورکر کنونچن ہے فضل خان صاحب جو ہمارے سٹار ہیں چار سدہ سے امینے بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں آج ویسے ایک چیز بڑی عجیب مجھے لگی میں مریم بی بی کی ایک سپیچ اتفاق میں پشاور تھا رات کھانے پہ کور کمیٹی کے بعد بیٹے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ بڑے مجھے وہ غصے میں ہماری بہن نظر آئی اور تنمیل آئی تھی غصے میں ٹون بڑا سخت تھا تنزیہ باتیں اللہ ہم پہ رحم کرے اللہ ہم پہ آسانی فرمائے ویسے وہ کراؤڈ دکھایا نہیں پورا کیمرہ مین کے کتنے لاکھ کا مجمع تھا سنائے کہ دو تین دفعہ ٹائم بھی چینج ہوا اور یقین ایک چیز کا مجھے بڑا عجیب لگا اور میں سمجھتا ان کو بڑا نون پولٹیکل اپروچ تھی ہماری بہن مریم کی کہ مریم صاحبہ کی کہ جس طرح عمران خان صاحب کی سپیچ کے ایک ایک نکتے کو پتہ نہیں وہ مایکروسکوپ سے اس کو دیکھتی ہیں ایک چیز جو ہمیں بھی نظر نہیں آئی تھی وہ کہیں سے نکال کے لیے آتی ہے لیکن ایک چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ عمران خان صاحب کی ہر سپیچ میں مذہبی ٹچ ہوتا ہے اور آج سے نہیں زمانے سے اور بتدریج بڑھتا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ دین میں جو ہے سیاست میں دین کو آپ یوز نہ کریں تو دین تو جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہوں دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چینگیزی تو اسلام is a way of life اگر ہم نے اسلام کے مطابق اپنے ریاستی عمر کو نہیں چلا نا تو مدینہ کی ریاست کا کونسٹ پھر کہاں گیا ہاں غلط مقصد کے لیے نہیں یوز کرنا چاہیے دین کو بیشنا نہیں چاہیے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کافی ہیں اس طرح کے ایک مصوف ان کے ساتھ میں ہیں جو یہ کام میں ماہر ہیں تو عمران خان صاحب تو دین کی بات کسی بنگلہ نمبر بائیس کے لیے یا کسی ڈیزر شیزن کے لیے تو عمران خان صاحب کسی پرمنٹ کسی ٹھیکے میکے کے لیے کسی اور چیز کے لیے تو عمران خان صاحب یوز نہیں کرتے وہ تو عالمی دنیا میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بات کرتے ہیں جو اس میں جو ختم نبوت کا جو حلف تھا اس میں جب ترمیم ہوئی تو عمران خان صاحب کے حکومت تو نہیں تھی میاں صاحب کی حکومت تھی مولانا صاحب اسی حکومت میں تھے تو مریم صاحبہ کبھی پوچھیں نا ان سے کہ کیوں اب ابا علی سے پوچھیں کیوں آپ کے حکومت میں ایسا ہوا جس نے بھی نیچے کیا اس وقت ان کی کوئی آواز نہیں سامنے آئی تو اگر ہم اپنی سیاست میں اور اپنے حوالوں میں اپنے دین سے قرآن سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے اہل اللہ مجمعین ان سے نہیں ہم گائیڈنس لیں گے تو کہاں سے گائیڈنس لیں گے میں تو جو ہے میاں صاحب کو بڑا محبہ وطن سمجھتا ہوں اپنے سے بہتر محبہ وطن پاکستانی سمجھتا ہوں لیکن ایز اپی ایم جب انہوں نے ہندوستانیوں کو سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بورڈر کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں یہ تو ایک لکیر ہے اور ہم بھی اسی خدا کو ماتے ہیں جس کو آپ ماتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کیا اس سیکلر لائم پہ عمران خان صاحب چلائیں ملک کو تو سیکلر لائم کیلئے تو ملک نہیں بنا تھا ملک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس طرح سے پھر نکتے نکالنا سوٹ نہیں کرتا پولیٹیکل پوائنٹس میں آئی ایم ایف پہ بات کیے تو نکلے نا آپ آئی ایم ایف بھی گول ہو رہا ہے وہ تو دو سو کی قریب جا رہا ہے ڈالر آپ کا دو سو ٹیچ کر چکا ہے تو آپ کا جو کوئی حالی میں چیک کیا ہے شہباز صاحب آپ نے مریم بی بی آپ نے اور زرداری صاحب جو دور بیٹے تمازہ دیکھ رہے ہیں نون کی تباہی کا کوئی جا کے چیک کریں نا آٹے کی اور گیر کی آج کیا پرائیس ہے میں کی نہیں ہوں گی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم میاں صاحب کے دور کی پرائیس پہ لے کے آئیں گے آئی ایم ایف کے پاس کیوں گے ہیں وہ سٹیٹ بینک کے جو ایگریمنٹ تھا ہمارا انڈیپینڈنٹ کرنے کا وہ بھی آپ نے واپس کرنا تھا تو وہ کیا ارادے ہیں کوئی واپس کریں گے دیکھیں یہ عوام کو آپ نے جو ہے وہ بے وقوف بنانے کی ناکام کوشش کی اور وہ آپ کو سمجھتے ہیں ویسے شہباز صاحب نے بڑی عجیب بات بھی کی کل رات کی سپیچ جو آخرکار ہو گئی کیا کہتے ہیں بہت دیر کر دی مہر ماں آتے آتے تو اس میں جو انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ کہتے ہیں ہم حکومت میں آم عوام کے ڈیمانڈ پہ آئے ہیں عوامی جو ہے عوام نے بہت زیادہ جو ہے ریکویسٹ کی عوامی خواہش پہ ہوایا ہیں عوامی خواہش پہ آپ آئے ہیں کہ ڈیویڈ لو جو ہے وہ جو ہے ادھر جو تھا امریکن جو ذمہ دار افسر تھا کہ اس کو اپنے پاکستانی نیشنالٹی دیے دی ہے کیا وہ عوام ہیں پاکستانی عوام وہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ تو ان کی تھی امریکنز کی ڈیمانڈ تھی کہ امران خان صاحب کو اتارے اور اگر نہیں اتارتے تو پاکستان کے لیے معاملات ٹف ہو جائیں گے اور اگر اتارتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے تو ڈیمانڈ تو جہاں تک کہ ہماری معلومات کا تعلق ہے مراسل اور نیشنل سیکیورٹی کونزل نے دو بار اس پر مورے تصدیق سب کی ہے کہ بیرونی انٹروینشن ہوئی ہے تو عوامی ڈیمانڈ تو نہیں تھی وہ تو انکل سائیم کی ڈیمانڈ تھی تو شہباز صاحب کی آپ نے پاسپورٹ جاری کر دیا ہے نیشنالٹی دے دی ہے وہ ڈیویڈ سر لو صاحب کو جو آپ کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ پہ ہم آئے ہیں پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ شمانڈ کوئی نہیں تھی ایک امپورٹیڈ حکومت ہے جو ایک وداخلت کے ذریعے اور ایک ایک گیم چلا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے یہ قائم کی گئی ہے جو اپنی شیلف لائف ایکسپائری لائف کر چکی ہے آخری بات یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اناؤنس کریں گے اس الیکشن کو اتنا ہی جلدی جہاں تو آپ کی بدنامی میں کمی ہوگی اور مزید بدنام ہونے سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے مزید آپ نے عوام کے ساتھ ظلم کرنا ہے پٹرول کے مزید بم گرانے ہیں مہنگائی کو مزید آپ نے تیز کرنا ہے تو مہنگائی کے خلاف اب آج کل شہباز صاحب کی اور آپ کی ٹیم کی چیخیں نہیں سنائی دیتی ہیں بڑی بات کرتے تھے آج کل مہنگائی شاید آپ نے ختم کر دی ہے لوڈ شیڈنگ کا بھی برا حال بجلی ہے ہی نہیں دس دس بارہ بارہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے بھی ابھی پوری گرمی بھی نہیں آئی اور یہ آپ کی حالت ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی جو اپنی باتوں سے آپ پھرے ہیں یہ تو بڑی تاریخی بات ہے ایسا تو ہم نے تو نہیں سنا تھا ہم نے تو نہیں دیکھا تھا کہ اتنی جلدی کوئی اپنی باتوں سے پھر جاتا ہے اب شاید مہنگائی آپ کو نظر نہیں آتی اور انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو کیونکہ انشاءاللہ لوکل باڈیز کے جو الیکشن آ رہے ہیں پنجاب سائٹ پہ اور جو بائی الیکشن ہیں یہ جو کچھ ٹرن کوٹس جو ہیں لوٹا صاحبان جن کے ادھر اب دوبارہ الیکشن ہونے ہلکوں میں تو تاریخ انصاف تو ہر میدان پہ مضبوط کھڑی ہے چھوڑیں گے نہیں کوئی بھی جگہ آپ کیلئے خالی نہیں چھوڑیں گے سارے گیارہ کے گیارہ جو سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں اور جو اقتدار کے پوجاری جو اکھٹے ہوئے ہیں آپس میں جن کے کوئی نہیں لگتی ایک چیز ان کو متحد کرتی ہے بغض امران خان تو ان سب کو میرا آج سے پیار بارا یہ میسج ہے کہ فاسٹن یور سیٹ بیلس امران خان اس کمی آفٹر یو اور انشاءاللہ طریق انصاف کی اگلی حکومت جلد بنے گی اور دو تہائی سے اللہ کے حکم سے بنے گی انشاءاللہ والعزیز اور اس وار جو ہے پہلے سے زیادہ تگڑے ہو کے ہم آئیں گے حکومت میں بھی آئیں گے اور اس سے پہلے مارچ میں بھی آئیں گے بہتر یہ ہے کہ دوسرے مارچ کی ضرورت نہ پڑے آپ الیکشن ڈیٹ آناؤنس کریں اور گفتو شنید کریں بیٹھیں مسئلہ مسائل مدر سے حل کریں سٹریٹ پلوٹیلیٹی یوز نہ کریں پاکستانی آہ ویپنز پاکستانیوں کے خلاف یوز نہ کروائیں پاکستانی پولیس کو اپنی پولیٹیکل ونگ نہ بنائیں خاص کر پنجاب پولیس کو اور ریاستی اداروں کو پاکستانی عوام کے خلاف نبر دازمان نہ کریں اسے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ریاستی اداروں کو پاکستانی عوام کے سامنے آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں جو فیصلے لینے خود لیں پولیس کو رینجرز کو ریاستی اداروں کو ان لوگوں کو بیچ میں نہ ڈالیں کیونکہ وہ تو سرکار کے ملازم ہیں آہ تو ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے اور ان کو بھی میں یہ کہنا خاص کر پنجاب پولیس کو کیونکہ دن گنے جا چکے ہیں جو جو دیکھیں جو جو ظلم کسی نے بھی کیا ہے وہ سارا آن ریکارڈ ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق کروائی ضرور ہوگی جنہوں نے خواتین سے زیادتیں کی ہیں جنہوں نے جس طرح سے لاور میں ہمارے کارکن کو جس طریقے سے بروٹالیٹی سے وہ شہید کیا گیا ہے ہمیں اس پولیس والی جوان پہ بھی جو ہے مجھے اتنا ہی حسوس ہے لیکن بیرل رسپانسیبیلٹی تو حکومت کی حکومت وقت کی ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ جو ظلم اور مداخلت اور سازش کی جو یہ ایک اندھیری رات ہے یہ جلد انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے اور کچھ بنیادی فیصلے طریقہ انصاف کر چکی ہے آج اس میں کور کمیٹی میں کافی سے حاصل اس پر گفتگو بھی ہوئی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اور یہ جدجہد ہماری جاری رہے گی کوئی وجہ نہیں ہے کہ عوام کی اس طاقت اور سلاک کوئی روک سکے کیونکہ ملک عوام کے لیے ہے عوام جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اس ملک کے وہ اصل حکمران ہیں اور ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہے کہ وہ جس کو چاہیں وہ حکومت میں بٹھائیں کسی غیر ملک نے فیصلہ نہیں کرنا پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام آباد کا مسئلہ اقتدار رہے وہ کس کے پاس ہوگا انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آ رہے ہیں بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے